آزادی یہ ہے کہ ہم مجبوریوں کو کیسے استعمال کرتے ہیں ہم نے بینائی سے کیا دیکھا نیک مقامات کی زیارت یا نفس کے عشرت قدے ہم نے محدود زندگی کو کیسے استعمال کیا گلا شکوہ شکایت مایوسی بغاوچ یا اسے شکر، امید، عطاعت اور عبادت میں صرف کیا پانے والے رازے حیات پا گئے اور کھونے والے اپنا آپ برباد کر کے رخصت ہوئے ویرانیاں چھوڑ گئے ایک انسان نے کہا کہ جب مر ہی جانا ہے تو عمل کیا ہے دوسرے نے کہا چونکہ مر جانا ہے اس لئے تو عمل ضروری ہے کچھ لوگ اسی مجبور زندگی میں بے بسی محسوس کرتے ہیں اور مایوسی سے نکل نہیں سکتے کچھ لوگ اسی مجبور زندگی میں امید کے چراغ روشن رکھتے ہیں عمل میں سرگرم رہتے ہیں اور اس زندگی اور آنے والی زندگی کو کامیاب بنا لیتے ہیں مجبوری اور آزادی انسان کی اپنے اندازے فکر کے نام ہیں خالق کے باغی آزادیاں چاہتے ہیں اور انہیں قدم قدم پر مجبوری روک لیتی ہے تسلیم کرنے والے مجبوریوں میں مطمئن ہیں انہیں قدم قدم پر نئی آزادیوں سے تعرف ہوتا ہے انسان کا عجب حال ہے زندگی غیر مستقل ہے اور اس میں مستقل رہنے کی آرزو انسان میں پلتی رہتی ہے انسان ریٹائر ہونے سے پہلے مستقل ہونا چاہتا ہے اس زندگی کا مزاج ہی بے سباتی ہے اس میں کسی کو ہمیشہ قیام نصیب نہیں ہوا آنے والا ضرور جائے گا اور پیدا ہونے والا ضرور مرے گا لیکن اسی مجبور سرزمین حیات میں آزادی کے گلاب کھلتے رہتے ہیں بات احساس کی ہے انداز کی ہے زندگی کے نصیب میں مجبوری ہے اور اس کے مزاج میں آزادی ہے ہم نہ ہمیشہ سو سکتے ہیں نہ ہمیشہ جاگ سکتے ہیں زندگی کے عبدی نظام کو خوشی سے قبول کرنے والا ہی راحت حاصل کرتا ہے زندگی کی گھٹن اور مجبوری کو اہل دل اہل عشق اہل محبت حضرات نے آزادی کا نغمہ بنا کر دکھایا ہے فنا کی بستی میں بقا کے مسافر مجبوریوں سے آزاد کر دیے جاتے ہیں وہ اپنے وجود سے نکلنے تو چاہنے والوں کے دل میں یاد بن کر ہمیشہ کے لیے موجود رہتے ہیں محبت مجبور کو مختار بنا دیتی ہے عشق مجبوریوں کے حصار سے آزاد ہو جاتا ہے بندہ آزاد بندہ محبت ہے شکم پرست ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجبور